جو پاکستان کا ایک ولاگر ہے پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اپنے گھر سے گرفتار کیا ہے نہ صرف ان کو گرفتار کیا ہے بلکہ ان کی وائف کو بھی گرفتار کر لیا ہے وارنٹے گرفتاری تھے پنجاب پولیس کے پاس یا نہیں تھے آیا وہ ناجائز اسلحہ ہے ان کے پاس اسلحہ ہے تو کیوں ہے اگر ہے تو اس کا لسنس ہے یا نہیں ہے حکومت مخالف نعرے بازی کی گئی ہے کچھ ایسی ویڈیوز بنائی گئی ہیں یا کچھ ایسے گفتگو یا ایسی باتیں کی گئی ہیں جو حکومت مخالف ہوں ہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں خورم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں گفتگو کرتے ہیں ہم ڈکی وائی کے حوالے سے ڈکی وائی جو پاکستان کا ایک ولاگر ہے تقریباً آٹھ شریع ایک ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں ان کے اور پہلے وہ روسٹنگ کرتے رہے ہیں لیکن اب وہ جو نہ بھی لاگنگ کرتے ہیں اور کافی پاپولر ہیں کافی سارے لوگ یعنی کہ آٹھ ملین سے زیادہ لوگ ان کو لائک کرتے ہیں فالو کرتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کی تو ان کے حوالے سے ہے کہ ان کو پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اپنے گھر سے گرفتار کیا ہے نہ صرف ان کو گرفتار کیا ہے بلکہ ان کی وائیف کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور کیوں گرفتار کیا ہے وہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کیا ان پہ کوئی کیس چلے گا کوئی مقدمہ چلے گا ان کے پاس وارنٹ گرفتاری تھے پنجاب پولیس کے پاس یا نہیں تھے کیا کیا مسائل تھے اس پہ ہم گفتگو کریں گے بیسکلی ہوا یہ کہ فجر کی نماز کے بعد پنجاب پولیس نے جو ہے ان کے گھر پہ چھاپا مارا اور دونوں کو ڈکی کو اور ڈکی بھائی کی جو وائف ہیں ان کو گرفتار کیا اور لے گے تھانے میں وہاں جا کے یا بلکہ گرفتاری کے وقت ہی ان کو بتایا گیا کہ ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے گرفتار کرنے کی جو وجہ بیان کی گئی ہے جو منظر عام پر آئی ہے وجہ وہ یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ ڈکی بھائی کی جو وائف ہیں انہوں نے اپنے انسٹاگرام سٹوری پہ ایک تصویر اپلوڈ کی ہے اور اس تصویر پہ ایک ویپن شو ہوا ہے گند شو ہوئی ہے تو جو وہ تصویر پہ ویپن نظر آیا ہے اس کو ریکوور کرنے کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے کہ آیا وہ ناجائز اسلحہ ہے ان کے پاس اسلحہ ہے تو کیوں ہے اگر ہے تو اس کا لسنس ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس پہ بڑی عجیب قسم کی سٹوری بھی ہے اور اس کے علاوہ جو بہائنڈ اسین باتیں ہیں وہ چل رہی ہیں وہ یہ چل رہی ہیں کہ ڈکی بھائی کی طرف سے ان کی وائف کی طرف سے کچھ حکومت مخالف نارے بازی کی گئی ہے کچھ ایسی ویڈیوز بنائے گئی ہیں یا کچھ ایسے گفتگو یا ایسی باتیں کی گئی ہیں جو حکومت مخالف ہمی ہیں تو وہ اس کے برعکس ان کو ڈرائیا جا رہا ہے ان کو دمکایا جا رہا ہے اور جو سیکشن ایک سو بیس بھی ہے جو غرداری کا مقدمہ تصور کیا جاتا ہے جو غردار لوگوں پر لگایا جاتا ہے تو اس کے تحت بھی ان کو ڈرائیا دمکایا جا رہا ہے کہ بچ جاؤ ایسا نہیں کرو یا جو بھی ہے اچھا اب یہ صورت آج یہ ہے کہ اگر وہ ویپن کو ریکور کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جب ریکور کرنے کے لیے جائیں گے تو تب بھی ان کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ ویپن کہاں سے آیا کیا ہے اگر وہ نجائز ویپن نکلاتا ہے پھر تو اور زیادہ کام خراب ہو گیا پھر تو یہ بڑے مسئلے والی بات ہوگی لیکن ابھی تک جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق ایسا ہے کہ کسی قسم کا کوئی پرچہ ان پر درج نہیں ہوا کوئی کیس نہیں کیا گیا کوئی ابھی کاروائی وغیرہ نہیں ہوئی ابھی صرف ان کو گرفتار کیا گیا گرفتار کر کے پھر ان سے تفتیش کی جا رہی ہیں اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہیں تو کچھ جو باتیں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جو ڈکیب آئی ہیں وہ ساری کی ساری بات اپنی بیگم پر ڈال رہے ہیں ویپن جو نظر آ رہے ہیں اب وہ بیگم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈکی نے کیا ہے اب دونوں کا آپس میں یہ بات ہے یا نہیں ہے لیکن یہ منظر آم پر ایسی باتیں آ رہی ہیں ابھی تک جو سیچویشن ہے ابھی تک جو منظر آم پر چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ نظر آ رہی ہیں کہ جو ڈکی بھائی ہیں ان پر ابھی تک پرچہ نہیں ہوا گرفتار کیا گیا ہے ممکن ہے کہ ان کو چھوڑ بھی دیا جائے یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ڈرانے دمگانے کیلئے بھی یہ کام کیے جاتے ہیں وہ سارے یوٹیوبرز کو بھی گرفتار کیا گیا پھر بعد میں چھوڑ دیا گیا تو یہ سلسلہ چلتا ہے حکومت کی طرف سے ہے یا پولیس کی طرف سے ہے یا پھر کوئی اور مسئلے مسائل ہیں کوئی اور باتیں ہیں تو جو کچھ بھی ہیں وہ ابھی تک یہاں تک ہی ہے اور جب بھی نیکسٹ کوئی اپڈیٹ آئے گی وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ